بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں تکلیفیں آپ پر آگئیں مصیبتیں آپ پر آگئیں مشکلات آپ پر آگئیں آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے قرآن پاک میں سے ایک صورت کا عمل ہے یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے آپ اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے اس نام کے ذریعے سے قرآن پاک کی اس صورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں جی ہاں آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء نے سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوشش کی لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفی احمد مصطفی رسول عرابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرے آقا نے فرمایا عملا کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی یسیرو ولا توسیرو آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو بخاری شریف کی روایت کا احصہ ہے بشیرو ولا تو نہ فیرو محبتیں لاؤ محبتیں بانٹو نفرتیں مت پھیلاؤ آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں محبتیں نہیں بانٹتے آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا کسی نے اپنی دکان کو کسی نے اپنی فیکٹری کو اور کوئی کہتے ہیں بس یہاں سے نہیں نہیں اگر اللہ کو نراز کرو گے رب کائنات کی قسم کچھ بھی نہیں ملنے والا وہ آتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ قرآن میں یہ آیتِ قرآن پاک کی اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتًا ذَنْقَوْا کہ جو میرے ذکر سے اراز کرے گا جو مجھ سے دور بھاگے گا جو مجھ سے نظریں کترائے گا فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اللہ فرما رہے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی اور تباہ کرنے والا کون ہے اللہ ہے آج آپ دیکھیں نا ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں تکلیفیں ختم ہو جائیں ٹنشنیں دور ہو جائیں ارے میرے پیارے بھائی آپ کی ٹنشنیں کیسے دور ہوں گی آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی کہ آپ نے اپنے غم کو نراز کر دیا پالنے والے کو نراز کر دیا اس لیے یہ اصول ہے انبیاء حضرات انبیاء اکرام کبھی صحابہ اکرام کبھی بزرگانی دین کبھی کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے فرض بھی ہے اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے کیا ہے اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتًا ذَنْقَا کہ میں اس کی محشت کو کیا کر دوں گا تباہ و برباد کر دوں گا اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا پیسے آئے کاروبار اچھا ہوا گاڑی اچھی مل گئی گر اچھا مل گیا بنگلہ اچھا مل گیا یا پھر کوئی جوب مل گئی یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں تکبر کر رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں حدیث پوچھ سیئے کہ تکبر میری چادر ہے جو کھینچے گا میری چادر کو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ اب یہ دونوں موزی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا ہم کہتے ہیں ہمارے دکان نہیں چل رہی میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہے میں تو ایسے ہو گئے ہوں کاری صاحب تباہ ہو گیا مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے نہیں نہیں میرے بھائی اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں حلال کی کمائی حلال 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 کی کمائی کو اپنائیں حرام کی کمائی سے بچیں جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول نہ اس کا اور کچھ قبول کچھ بھی قبول نہیں ہے سب کچھ دعو پہ لگ گیا کیوں حرام کی کمائی کی وجہ سے کیوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیوں اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں آپ کی مصیبتیں ختم ہوں تو وہ طریقہ اپناو وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ اکرام نے اختیار کیا وہ رستہ اختیار کرو جو حضرات امبیاء اکرام نے اختیار کیا معاذ سمین اکرام تب جا کے ان وضائف کا آپ کو فائدہ ملے گا ان قرآنی صورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں حضرت وضائف اثر نہیں کرتے فلا مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا اوہ میرے بھائی مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے فلاں پیو صاحب نے بتایا پیو صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے قصور میرا ہے ہمارا ہے ادھر نہیں دیکھتے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الگیس من دانا نفسہ اکلمند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے وَعَمِلَ لِمَعْبَادِ الْمَوْتِ اور وہ عمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں ہم ان آرزی ہم ان آرزی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے جب آخرت کی فکر نہیں کرتے ربِ کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے آخرت تو کیا دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے جب ہم رب کے بنیں گے رب ہمارا بنے گا پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ مبادیات میں سے ہیں یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں کوئی بھی عمل ہو کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے معزیز سامین اکرام ہر عمل آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے ناموں میں طاقت ہے نونانوے نام ہے میرے رب کے ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے ہر نام کی اپنی طاقت ہے ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے اور قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے آپ نے تھمنل پر دیکھی ہے اس صورت میں بڑی طاقت ہے ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوگا بڑی طاقت ہے شرط یہ کہ یہاں یہ مانے اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ فرمائے نا اولائکہ علا حدن ربہم ٹھیک ہے اگر حدل للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو یعنی ہدایت کیسے ملے گی نیک لوگوں کو تمہیں اور آپ اگر اللہ کے خضور گڑ گڑائیں گے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ لے گی ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے میں سے نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی دوسرا دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے یہ کیا کہتے ہیں تکبر سے بچنا ہے اور تیسری بڑی بار معزز سمین اکرام حرام کی کمائی سے بچنا ہے یہ شرائطیں ہر عمل سے پہلے یہ شرطیں اور جو تھا بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ گرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اکیلے میں جا کر تنہائیوں میں جا کر یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر لے گا یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر لے گا پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے قرآن پاک کی صرفتوں میں وہ طاقت ہے یہ جو ورد بتائے جانے ہیں احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں ان میں وہ طاقت ہے ویسے تو نہیں کہتے بزرگانی دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے پھر بتائیے اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے بزی حضرت مختی صاحب ہو گیا ہمارا کام اب پھر جب یہ وہ عمل کرتے ہیں عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس باگتے ہیں حضرت مختی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور میرے بھائی میرے چاند میرے لادلے فائدہ کیسے ہوگا فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے فائدہ تب ہوگا جب آپ کے ان شرائط پہ عمل کریں گے آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں آپ شرائط کو پسے پوشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا اس لیے کوئی بھی عمل ہے کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے اللہ کے نام کا عمل ہو قرآن کی صورت کا عمل ہو قرآن کی آیت کا عمل ہو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے معزز سمین اکرام اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کہ رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات آخری شخص تنہائی میں اکیلے میں یکسو ہو کر آپ نے عمل کرنا ہے تنہائیوں میں چلے جانا ہے وقت کی کوئی قیدنی ہے جگہ کی بھی قیدنی ہے کہ فلان جگہ بیٹھ جاؤ فلان جگہ بیٹھ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ آستانے میں بیٹھ جاؤ خان کام میں بیٹھ جاؤ نہیں 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 آپ کا جہاں جی جاتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے رب کائنات کی قسم اتنا خائدہ ہوگا اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف اگر آپ بیمار ہیں اور اس بیماری کی ویعہ سے آپ پرشان بھی ہیں اور پرشانی کے عالم میں کبھی کس کے در پر کبھی کس کے در پر مہنگی مہنگی دعائیاں بھی آپ نے لی ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھی جا جا کر آپ تھک چکے ہیں طبیبوں کے پاس بھی آپ جا جا کر تھک چکے ہیں اور ہر طرح کی کوشش آپ نے کر کے دیکھ لی لیکن یہ بیماری دور ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ بیماری چھٹنے کا نام نہیں لے رہی تو بیماریوں سے نجات کے لیے ہوا آپ کے سر پر درد ہو ہوا آپ کے جسم میں درد ہو پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو ٹانگوں میں درد ہو گٹنوں میں درد ہو کندوں پہ بوجھ ہو یا کمر میں درد ہو یا آپ کے جوڑوں میں درد ہو یا آپ کے دانتوں پر درد ہو یا آپ ہمیشہ پرشان رہتے ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کے ساری جسم مفلوج ہو کے رہ گیا ہے نہ آپ کام کرنے کے ہیں نہ کچھ تو ایسی سچویشن میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی مسیحہ ملے وہ چاہتا ہے کوئی ایسا ملے وہ چاہتا ہے کچھ ملے تاکہ وہ آگے بڑھے تاکہ وہ اللہ کے خضور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ نیک عمال کرے اور خوشحال زندگی گزارے لیکن کیا کرے بیماریاں اسے نہیں چھوڑ رہی ہر طرح کی بیماریوں نے اسے گھیٹ لیا ایک بیماری سے دوسری دوسری سے تیسری ایسے آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ایسی سچویشن کے اندر معزز سامین کرام جو شخص صبح نہار مو یہ عمل کر لے گا رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر لے گا اور جو شخص اثر کے بعد اس عمل کو کرے گا اس صورت کو پڑے گا اس وظیفے کو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مشکلات کو بھی دور کر دیں گے اس کی تکالیفیں بھی ختم ہو جائیں گی تو اب آپ کی مرضی ہے آپ نے نہار مو کرنا ہے یا اثر کے بعد کرنا ہے یہ دو وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے ایسے ہیں کہ جس وقت معزز سامین کرام انسان اللہ کے خضور گرگراتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے اطاف ماتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ عمل لازمی کریں تاکہ اس سے آپ کی زندگی کے اندر چین راحت اور سکون نہ جائے تو معزز سامین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور وظیفہ بتانے سے پہلے اس نیاب مجرب اور عزمودہ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے اس صورت کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرکم آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھ دیجئے گا یا ربِ زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دیں ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا ہوگا تو اس کے لکھنے سے معزز سامین اکرام دو باتیں ہوں گی ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب اجنبی اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے جب اجنبی اجنبی کے لیے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرما دیتے ہیں اور دوسرا یہ اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کے لیے مقبول دعا کا سواب لکھ دیا جائے گا تو تمام پرشانیوں سے نجات کے لیے تمام تکالیفوں سے دور ہونے کے لیے تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے قرض کی مصیبت ہو کاروبار میں تنگی ہو یا گھر میں لڑائی چھگڑے ہو تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ عمل بڑا نیا مجرب اور عزمدہ عمل ہے معزز سامین اکرام اس عمل کو لازمی کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے صدقہ کر دینا ہے حبیبِ کبریہ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اچھا ایک بات آپ سے لازمی شیئر کر دوں ہمارے وظائف اتھینٹک وظائف ہوتے ہیں ہمارے وظائف کے اندر جو بات ہوتی ہے بڑی اتھینٹک بات ہوتی ہے ہم ان اتھینٹک وظائف سے آپ کے ساتھ جو ہے ان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معزز سامین اکرام ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو حدیث میں نہ ہو یا قرآن کی آیت نہ ہو یا کوئی ایسے بزرگان دین کا فعل یا عمل نہ ہو انشاءاللہ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ کر لو تو آپ خود دیکھ لیں صدقات کے فضائل صدقات کی برکات صدقات کے انورات کرشمات آپ کو پتہ چل جائے گا اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ نے صدقہ کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں صدقہ غریب فقیر مزکین مختاش شخص کو آپ نے دینا ہے جب آپ ایسے شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا صدقہ صحیح جگہ پہ لگے گا اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اس کی حاجت پوری ہوگی وہ اللہ سے دعا کرے گا اے کریم رحیم مولا یا رب زلجلال جس نے میری ضرورت کو پورا کیا اے اللہ تو اس کی ضرورت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا کر دے اب اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے اور وہ دعا دل سے دے رہا ہے جب دل سے دعا نکلے گی اللہ کے خضور وہ دعا سب سے پہلے قبول ہو جاتی ہے تو اس لئے معزز سمین اکرام دل سے نکلی ہوئی دعا پر اللہ رب العزت فوراں فیصلہ فرما دیتے ہیں تو آپ نے یہ غریب فقیر مسکین کو اپنا صدقہ دینا ہے پھر اس کے بعد آمنہ کلال عبداللہ کے درعیتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھئے گا جب آپ پیار سے درود پاک پڑھیں گے نا تو عشق سے درود پاک پڑھیں گے تو آرے مفتی صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ درود پاک پڑھیں معزز سمین اکرام جامعہ تیرمیزی کی روایت ہے جل دوم میں آتا ہے سرور کونین تائیدار مدینہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمہ میں آجاتا ہے جب وہ بندہ اللہ کے ذمہ میں آجاتا ہے تو اس کا ہر کام ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے تین مرتبہ سرور کونین تائیدار مدینہ پر لازمی درود پاک پڑھنا ہے معزز سمین اکرام تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آئیے مل کر میں ساتھ ایک مرتبہ پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید یہ درود پاک آپ نے تین مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے ایسے پڑھیں گویا آپ روزہ رسول کے تلکل سامنے کھڑے ہیں وعلى آج سامین اکرام درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ صورت نحار مو پڑھ لیں یا پھر آپ مغرب اثر کے وقت پڑھ لیں دونوں وقتوں میں یہ صورت تقدیر کو بدلنے والی صورت ہے وہ صورت کونسی ہے آپ نے اول یا فتاہ تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا فتاہ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر یہ صورت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین یاک نعبد وإياک نستعین اهدنا السراط المستقيم سراط الذین أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولداللین یہ صورت آپ نے معزز سمین اکرام صرف ٢١١ ٹائمز اکیس مرتبہ پڑھنے ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی حالات بدل جائیں گے مقدر بدل جائے گا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھئے گا عمل مکمل ہو جائے گا لگتار تین دن یہ عمل کریں یا سات دن کریں یا اکیس دن اپنے مرض کے مطابق جب آپ کر لیں گے یہ عمل تو پھر گلاس پانی پر پڑھ کے پھونک مار دیں اور اس کو مریض کو پلا دیں جو ہی مریض پیے گا انشاءاللہ مریض صحت یاب ہوگا اور پڑھ کر مریض پر بھی پھونک مار دیں تاکہ مریض صحت یاب ہو جائے معزز سمین اکرام ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک سیر سے کسی کی زندگی بدل جائے حالات بدل جائیں تقدیر بدل جائے نصیب بدل جائیں اور مقدر بدل جائے تو جب کسی انسان کے مقدر بدلے گا تو معزز سمین اکرام جل سے دعا دے گا تو اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام